اس سارم المسلول علی شاتم الرسول جو کتاب ہے اس کے اندر جو گڑ وڑ کی گئی ہے کتاب و سنت کے منت سے ہٹ کے میں پانچ گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے اب وہ کتاب بھی ذرا ڈیٹیل سے پڑھ لی ہے تو اور کئی چیزیں مجھ پہ کھل گئی مثال کے طور پر اس میں امام نے تیمیہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے جو باپ تھے ابی قحافہ جو بعد میں فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے تو ان کے قتل کی اجازت مانگی تھی سیدنا ابو بکر صدیق نے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کرتا ہوں اسی طریقے سے عبداللہ ابن عبی کا بیٹا بھی صحابی تھا اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے باپ عبداللہ ابن عبی کو رئیس المنافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عرب میں غلمہ ہونے تک زندہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا اس سے بڑا روح عرض پر گستاخ رسول نہ کبھی گزرا ہے نہ کبھی گزرے گا عبداللہ ابن عبی جس کی گستاخی قرآن پاک نے سورہ توبہ میں اس کے بارے میں نکل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب میں غلمہ حاصل ہو گیا اس کے باوجود اس کے ظاہری قلمے کا اترام کرتے ہوئے اس کو قتل نہیں کروایا عبداللہ ابن عبی کو آپ اندازہ کریں تو ان دونوں کے بیٹوں نے یعنی سیدنا مبکر صدیق نے اور سیدنا ابو مبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ابی کوحافہ بعد میں صحابی ہیں مسلمان ہو گئے ان کے بیٹے مبکر صدیق نے اور عبداللہ ابن عبی کے بیٹے نے جو ہے ان کا نام بھی عبداللہ تھا انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے باپوں کو قتل کر دیں تو بس اتنی روایت نکل کی ہے ابن تیمیہ نے اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دینا چاہیے استغفر اللہ یعنی اتنی بڑی یعنی اس پہ وحید الدین خان صاحب اتنے پوزیٹیو ہیں کہ غامدی صاحب سے بھی سوگونا تھنڈی شخصیت ہیں وہ لیکن اس جملے پہ اس روایت کو آدھا لکھنے پہ وحید الدین خان صاحب نے پتہ کیا لکھا کہ یہ امام ابن تیمیہ کی دلیل نہیں دھاندلی ہے بڑا زبرتس لفظ اسمال کیا یہ دلیل نہیں ہے دھاندلی ہے کیونکہ انہی روایتوں کے آگے لکھا ہوا ہے سیرت ابن شام صحیح روایتیں نکل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو اجازت دی قتل کرنے کی نہ عبداللہ ابن عبائی کے بیٹے کو اجازت دی قتل کرنے کی اے گاہل کو نہیں لکھی تو پھر وحید الدین خان صاحب جیسے تھنڈے بندے کا یہ لکھنا یہ دلیل نہیں دھاندلی ہے تو یہ میرے خیرے بہت اپروپریٹ ورڈ ہے اس سے بھی بڑا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے السارم المسلول علیہ شاتم الرسول اسی طریقے سے ایک اور محضر کا خیز چیز اس کے اندر اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پہ جو ان کا جو ایک ڈاکٹرائن انہوں نے کھڑی کی ہے کہ اس طریقے سے ایٹیچوڈ اختیار کرنا چاہیے کئی ایک چیزیں اس کے اندر ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی ٹائم ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو بھی کروں گا کہ بڑے بڑے علماء کس طریقے سے چیزوں کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں جیسا کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے یہ امام نے تیمیہ کی ایک دوسری مثال اللہ تعالی نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی میں بھی جوڑا بتا رہا ہوں ایک بتا دیا ایک دوسرا بخاری مسلم میں حدیث ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ یقین کرے اتنی شرمناک مثال ہے کہ یہ بیان کرتے ہوئے شاید چھوٹے بچے بھی ہس پڑھیں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حسان جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ اور وہ آپ کو کیا کہتے تھے جادوگر دیوانہ ساہر جو غلط لفظ استعمال کر سکتے تھے گستاخانہ وہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو قتل کر دو یا کوئی خودکش حملہ آور بیج دیا ہو یہ قاب بن اشرف اور جو باقی اکہ دکہ واقعات کی پیش کر کے پری لیتے ہیں وہ تو کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا وہ تو اہد شکنی کی سزا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے ورنہ تو پوری دنیا میں مطلب کیا یہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کو گالی نہیں دے رہے کیا دنیا کے پونے دو عرب عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا پیغمبر نہیں کہتے ہیں تو کیا یہ پونے دو عرب عیسائی واجبول قتل ہیں ابن تیمیہ کے کانٹیکسٹ میں جھوٹا پیغمبر کہتے ہیں ورنہ تو مال لے نا تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مزاق کی ہے یہ کونسی ڈاکٹرائن عمد کو دے رہے ہیں یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا گلی گلی قتل عام ہوگا کہ اس طرح غلق گستا ہے رسول جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مورتییں سجائی ہوئی ہیں اپنے گرجوں کے اندر ابن تیمیہ کا تو موقع اس کتاب میں ہے کہ تمام نبیوں کے گستاق واجبول قتل ہیں تو یہ سارے عیسائی واجبول قتل ہیں ہندو بھی واجبول قتل ہیں سارے کے سارے نبی صلی اللہ کو جھوٹا نبی مانتے ہیں تو اس طرح ڈاکٹرائن کھڑی کی جائے گی آپ صلی اللہ کا کیا کردار یہ تھا تو میں آپ کو دوسری مثال پیش کر رہوں بخاری اور مسلم دونوں میں حسان ابن صحابیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے حسان اپنے اشعار کے ذریعے ان کی حجو بیان کرو جو میری گستاقیاں کر رہے ہیں تیرے اشعار جو ہیں یہ تیر سے زیادہ جو ہیں سخت ہیں ان کے اوپر تیر کا ان کو وہ درد نہیں ان کو تلوار کا وہ درد نہیں ہے جو تیرے اشعار سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے امام نے تیمیہ کے ارزر نکال رہے ہیں آپ حیران ہوں گے اور میں کہتا ہوں یہ جوک آف دا سینچری ہے جو میں بیان کرنے لگوں ابن تیمیہ کہتے ہیں اس سے یہ ارزر نکلا کہ گستاق رسول کو اگر اشعار سے جواب دیا جا سکتا ہے تو تیر سے زیادہ سخت ہے اشعار تو اس کا ملتب ہے اس کو تیر بھی مارا جا سکتا ہے چھوٹی سزار بھی دی جا سکتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو عجزے چار تکبیریں ہی پڑھنی جائے دیا نے تو اسی گال تو کوئی عردہ اور مطلب کا عرلہ دیو یعنی وہ بات کرنے والے کی بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہا کہ تلوار اور تیر اٹھا کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے علمی جواب دو اپنے اشعار کے ذریعے تم اپنے نبی کی شان بیان کرو یہ اصل میں کام ہے اگر غصہ اتارنا ہے تو اس طریقے سے اتارو اور ابن تیمیہ نے بالکل اپوسیٹ ڈزرڈ نکالا یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دواق میں بھی نہیں تھا نہ آسان ابن ثابت کے کہیں ذہن کے اندر یہ کوئی بات موجود تھی جو ابن تیمیہ نے اپنی طرف سے نکال دی اس نے کہا کہ جی چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ تیر سے زیادہ سکت ہے اشعار تو جب اشعار کہہ جارہے کافروں کے خلاف تو ان کو تیر بھی مارے جا سکتے اے ریزرڈ کڑے آجے اے ند فکھ جائے میں اکثر کہنا نا فکھ کی کمی ہے واقعی بہت کمی ہے یعنی یہ زیری الفاظ کو لے کے کچھ سے کچھ ریزرڈ بنا دینا تو یہ تو اسی طریقے سے جیسے سورہ القصص میں آیا اور سورہ الرحمن میں آیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کا چہرہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ رہے گا باقی اللہ تعالیٰ کے جو شان کے لائق اس کی آنکھیں ہیں یا اس کے کان ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بغیر تمثیل کے نہ ہم مجسمہ ہیں اور نہ ہی ہم جو ہیں وہ موتذلہ ہیں اور نہ ہی ہم اس طرح کے غلط اقائد رکھتے ہیں کہ وہ بالکل نہ ہی جہمیہ والے اقائد رکھتے ہیں تو پھر چہرے سے ریزرڈ یہ نکالے لیکن وہاں جاں گئے تھے نہیں چہرے کی بات نہیں ہو رہی اس سے مغالی اللہ کی ذات ہے تعویل کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کی تعویل یہ ہے کہ علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے سلمان رشدی کی کتاب آئی کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا اتنی تھرڈ کلاس کتاب تھی کہ اس کتاب کو اگر مشہور نہ کیا جاتا ونیے لگا کے اور امام خمینی اس وقت ایک کروڑ اس کے سر کی قیمت نہ لگاتے تو اس کتاب کو مشہوری نہیں ملنی تھی اور پھر وہ امریکہ کے اندر یورپ کے اندر بیسٹ سیلر تھی وہ کتاب صرف اس ویسے کہ مسلمانوں نے کہا جی قتل کر دو سلمان رشدی کو یہ کر دو وہ کر دو سلمان رشدی آئے تک زندہ ہے اچھا آپ حیران کن بات دیکھیں یہ جتنے ہیں ان کے بارے میں 1989 اور آج کیا ہے 22 اپریل 2017 کتنے سال ہو گئے ہیں 99 2009 اور یہ 18 سال ہو گئے ہیں 28 سال 28 سال ہو گئے ہیں 30 سے 2 کم 28 سال ہو گئے ہیں کوئی مجاہد اس تک تو نہیں پہنچ سکا کوئی اٹمٹ بھی نہیں ہوئی ابھی تک البتہ یہاں پہ کئی مسلمان اتجاج کرتے ہوئے توڑ بور کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں انڈیا میں بھی پاکستان کے اندر اور اگر آپ اسلام کی یہ پیکچر پیش کریں گے جو امام نے تیمیہ نے سارم المسلول علا شاتم رسول میں پیش کی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ پیکچر اگر آپ اسلام کی پیش کریں گے تو اس کا تو مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ پھر ان کے نزدیک جو حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا وہ گستاخ ہے وہ پھر مسلمانوں کو قتل کریں گے یہ علمی دلائل کے ساتھ چیزوں کو واضح کرنا ہے عبداللہ بن عبی واضح مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی اور دعوت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت عملی کیا تھی غلبہ بھی ہو گیا تھا اسلام کا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کروایا فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگوں کے قتل کے فتوے دیئے انہوں نے بھی جب آ کے معافی مانگ لی اکرمائی ابن عبی جہل سن نسائی میں ڈیٹیل عدیث ہے کہا تھا غلاف کعب آپ امی چھپا ہو تو قتل کر دینا اس نے آ کے حضور سے معافی مانگ لی آپ نے معاف کر دی حالانکہ اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں تھا اور پھر وہ جنگِ جرموک میں شہید بھی ہوئے رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کر باپ دیکھ لیں وقت تفیرون ہے ابو جہل اور بیٹا ہے اکرمہ ابن عبی جہل رضی اللہ تعالیٰ نہو علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس امت کے ایک رہنماں کا ہے ان سے آپ آپ نے ان کو رول موڈل سمجھنا ہے کیا آپ فیس بک پہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کے آگے باند باند سکتے ہیں کیا ان چیزوں کو روک سکتے ہیں یہ تو کریں گے اور ٹرگر کرتے رہیں گے اس کی بجائے میرا موقف یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بہترین اخلاق اور آپ کا کردار ہے یہ لوگ کے سامنے پیش کریں واللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ورنہ تو میں نے بتایا یہ میں پھکی دے رہوں ان کو انٹی وینم دے رہوں لوجیکل آنسر الزامی جواب کے طور پر یہ بات کر رہوں کہ جو ڈاکٹرائن انہوں نے گستاق کے حوالے سے کھڑی کی ہے امامن تیمیہ کی کتاب اصارم المسلول کے تحت اس میں تو انہوں نے لکھا کہ تمام نبیوں کے گستاق واجب القتل ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں بنانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فلمیں بنائی ہوئی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کو دکھایا ہوا ہے تو یہ سارے عیسائی ہالی ووڈ والے یہ سب کے سب واجب القتل ہیں اپنے تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں تو یار قتل کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو جا کے لوگوں کو جو یہ آپ لوگ پٹی پڑھا رہے ہیں تو پونے دو عرب عیسائی تو آپ کی ڈاکٹرائن میں واجب القتل ہیں تقریباً ایک عرب کے قریب ہندو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے نعوذ باللہ من صالح تو اس کا تو مطلب ہے یہ ایک عرب ہندو بھی واجب القتل ہیں پھر کون بچے گا جہودی آپ صلی اللہ علیہ السلام کو بھی اور حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں جب آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں کسی کو کذاب کہہ رہے ہیں اس سے بڑی اور کیا گستا کی ہے ایک شخص اللہ کا پیغمبر ہے سچا پیغمبر صادق اور امین ہے اور اس کو ایک شخص کہتا ہے جھوٹا ہے اس نے ہمیں دعویٰ کیا ہے ایون ان کرسچنز نے اور جوز نے تو اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں سے چوری کر کے یہ کتاب قرآن لکھ دیئے یہ ان کا متفقہ کی دے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو صورت المائدہ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے لوگ کے ساتھ جس طرح ان کے اس طرح فساد والے قائد ہیں ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے تو یہ تو استغفراللہ وطوب علی نعوذ باللہ من ذالک یہ ابن تیم کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ تعالیٰ خود گستافی کو پروموٹ کر رہا ہے کہ عیسائی عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو تمہارے نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتی الٹا قضام مانتے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک ظاہر ہے جب پیغمبر نہیں مان رہے یا تو پیغمبر ہوگا یا نہیں ہوگا غلامت قادیانی کو جب ہم پیغمبر نہیں مان رہے اسی لئے جو قادیانی ہے وہ ہمیں غیر احمدی اور نان مسلم سمجھتے ہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک وہ پیغمبر ہے ہمارے نزدیک وہ دجال ہے یہ ڈاکٹرائن کا ریزلٹ پتہ کیا نکلے گا گلی گلی قتل عام ہوگا دوسرا جب اس قتل عام کو روکنے کے لئے کوئی کاؤنٹر نیرٹیو کھرا کیا جائے گا تو اس میں این خدشہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر دینی ایکٹیوٹیز کے اوپر پبندی لگا کے اس ملک کو بھی سیکولر ڈیکلیئر کر دیں گے یہ ہے اصل ریزن کال کوئی انہوں نے کہنا ہے تبلیغی جماعت پر پبندی لگاؤ آج اگر کوئی ایک یونیورسٹی میں ہزار میں سے کوئی پچاس ساٹھ داڑیوں والے اور نماز پڑھنے والے پگڑیوں والے تبلیغی جماعت کی جو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز میں پروفیسرز لگے ہوئے ہیں اور دین کی بات کرتے ہیں ان کے سامنے کوئی بغیرتی ہو رہی ہو تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے داڑیوں والوں کو جوب سے بھی نکالا جائے گا یونیورسٹیز سے ان کو نکالا جائے گا اس طرح کے منوسوں کی وجہ سے اور پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کے اوپر غصہ کرنے کے بجائے مولویوں پر کر رہے ہیں بائی ظاہر ہے کہ جس ماں نے یہ بچے دیئے ہیں کہنا چوروں نہ مارو چور دی ماں نہ مارو چور کو نہ مارو چور کی ماں کو مارو جنہوں نے یہ ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے وہ بچوں نے خود تو نہیں ڈاکٹرائن کھڑی کی دنیاوی تعلیم میں تو کہیں ہیں نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ جذبات کی بنیاد کے اوپر اپنے ساتھیوں کو قتل کریں یہ تو اس طرح کی ڈاکٹرائن تو ان لوگوں نے کھڑی کی ہے نا کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو ڈی ٹریک کی ہے اور اپنی ذاتی مقاسد کی خاطر یہ سب کچھ کی ہے تو میں پھر آج پرائم نیسٹر اور پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا اور چیف ڈسٹس سے کہ آپ نے از خود جو نوٹس لیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اسی طریقے سے جو گستاخان رسول کے اعتبار سے الزام کے ذریعے جیلوں میں لوگ کئی سالوں سے سڑ رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے کوئی واضنی اٹھا رہا کہ وہ لوگ چیک چیک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کی ہے ہم توبہ کرتے ہیں اگر کی بھی ہے تو اللہ کے بندو ان علماء کو بھیجو اور اگر کوئی زدی ہے علماء کے ذریعے وہاں پہ لیکچس کروا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے سامنے بیان کرو تاکہ وہ رجوع کریں اسلام کی طرف اور یہ ایوٹ 295C میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گستاخِ رسول اگر کوئی اس طرح کا ہوگا اس کو تین دن کی مولد دی جائے گی وہ توبہ کر لیں لیکن کوئی پتہ نہیں یہ 295C میں لکھا ہوا ہے یہ سارم المسلول علیہ شاتیم رسول ابن تیمی کی ڈاکٹرائن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے تا تو وہ تو کوئی اور ڈاکٹرائن ہے بارال یہ بھی ہے اس کو بھی پریکٹیکل ایمپلیمنٹ تو کریں اور ان لوگوں کو جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ کیا جائے ان سے زندگی تو نہ چھینے اس طرح ان کو سالوں جیلوں میں ڈال کے اللہ تعالی نے کسی کو حق نہیں دیا کہ اس طریقے سے زندگی چھینے اسلام میں تو یہ جو قیدی والی سزا ہے اس طرح کی کہ آپ لائف ٹائم کسی کو قید کر دیں یہ تو اسلام میں سزا ہے ہی نہیں کتعن نہیں ہے نیور جو کچھ کرنا ہے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور دوسرا میں پرائم منسٹر سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان چاند لوگوں کی جذباتیت کو دیکھ کے کتعن اس طرف کوئی پروپیگیٹ نہ کرے اپنی دعوت کو نہ چھپے ہوئے راستے میں نہ میڈیا کے ذریعے کہ اسلامی ایکٹیویٹیز پہ کوئی پبندی لگے یونیورسٹیز اور کالویجز کے اندر جو لوگ جذباتیت پھیلا رہے ہیں ان جماعتوں پر پبندی لگائیں لڑائی جگڑے والی جو جماعتیں لیکن جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں پوزیٹیولی اخلاقیات سکھا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر پبندی نہ لگائیں کیونکہ اس کا پھر بڑا خطرناک ریزنڈ نکلے گا پھر یہ اس قسم کے اور جذباتی لوگ پروڈیوس ہوں گے ظاہر ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے یہ پھر رییکشن آئے گا اور یہ بڑا خطرناک رییکشن ہوگا اس کے آگے پھر کوئی بند نہیں بان سکتا تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو دوسری ایکسٹریم پہ لے جائیں ہم موڈریٹ راستہ ایک اختیار کریں کیونکہ میں آپ کو بتا رہو کعادی اعظم یورسٹی کے اندر پہ بندی لگی رہی ہے کئی سال تک دعوتی سرگرمیوں پہ یہ پچھلے سال پہ بندی اٹھائے گئی تو میرا لیکچر انہوں نے کروایا تھا وہاں پہ مسجد کے اندر قادی اعظم یورسٹی اسلامباد میں ایکزیسٹنس آف گارڈ کے نام سے 83C مسئلہ علیہ سنتباک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے وہ میں نے وہی پر لیکچر دیا تھا تین لیکچر کروایا تھے خلیل و رحمان چشتی صاحب کا ادنام کاکہ خیل کا اور میرا تیسرا تو میں نے اس ٹاپک کے پر وہاں پہ گفتو کی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کئی سالوں سے وہ ہود بھائی جو منوس بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ فیزکس ڈپارٹمنٹ کا انچارج دہریہ مطلب اس کے اثر و رسوع کی وجہ سے مذہبی سرگرمیوں کے اوپر وہ بندی تھی یعنی آپ پوزیٹیو مذہبی بات بھی نہیں کر سکتے آپ راج گانہ کروا سکتے ہیں نعوذ باللہ میوزک شو نعوذ باللہ کروا سکتے ہیں لیکن آپ کو دینی ایکٹیوٹی مسجد کے اندر بھی نہیں کر سکتے کسی عالم دین سے آپ اخلاقیات پر درس بھی نہیں کروا سکتے توحید کے اوپر درس نہیں کروا سکتے یہ پھر ضرور نکلنا ہے اور یہ جو کچھ ابھی ہوا ہے اس کا یہ ریونج بھی سامنے آ سکتا ہے اس لیے میں مطلب ایکسپیکٹ تو نہیں کرتا کہ اس وقت ہمارے مطلب ٹاپ ٹیر میں ایسے کوئی سیکولر یا لوگ موجود ہیں جو مذہب سے ریونج رکھتے ہوں نہ ہماری عدلیہ میں نہ پولٹیکل لیڈرز میں چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوں میں نہیں سمجھتا سب کے سب اسلام کے ساتھ شغف رکھتے ہیں چاہے عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرطاری صاحب ہوں میں ان کو کم از کم اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اسلام کا مخالف یا پاکستان کے لیے کوئی غداری والا معاملہ میں کسی کے لیے نہیں سمجھتا